مسلم دیگنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی الینجی ریفرنس میں بیٹے سمیت 22 ستمبر کو طلب زمنی ریفرنس میں شامل دیگر پندرہ ملزمان کو بھی سمن جاری کر دیا گئے اعتصاب عدالت نے الینجی ریفرنس میں شاہد خاکان عباسی اور ان کے بیٹے عبداللہ خاکان سمیت تمام ملزمان کو 22 ستمبر کو طلب کرتے ہوئے ملزمان کو آئندہ سامات پر ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے حسام آباد کی اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے الینجی ریفرنس کی سمات کی جس میں نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پانچ نئے ملزمان کو شامل کر کے الینجی کا زمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے اس پر اعتصاب عدالت نے عبوری اور زمنی ریفرنس میں شامل تمام 15 ملزمان کو سمن جاری کرتے ہوئے 22 ستمبر کو طلب کر دیا اور آئندہ سامات پر انہیں ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم دے دیا نئے پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان نے نیجی کمپنی کو الینجی کا ٹھیکہ دے کر 14 عرب روپے کا نقصان پہنچایا جبکہ اس کیس میں قومی خزانے کو مجموعی طور پر 21 عرب روپے کا نقصان پہنچایا گیا جوکہ آئندہ 10 سال میں بڑھ کر 47 عرب روپے ہو جائے گا نئے پروسیکیوٹر کے مطابق شاہد خاکان عباسی سمیں دیگر ملزمان کرپشن اور منی لانڈرنگ کے بھی مرتقب ہوئے ہیں موسیقی